زیر نے کہا باقتی قبر موسیقی قبر آئی ہو پاپا جبنٹ گرار پردیش میں عمو باقا حرار جبنٹ گرار پردیش میں عمو باقا حرار اب آئے ہو بابا بابا اگر آنا ہی تھا خالقی ندا سے اس وقت نہ آئی جب خان پا دم تو راہ خان ساکتی راہ بابا اگر آنا ہی تھا خالقی ندا سے بابا اگر آنا ہی تھا خالقی ندا سے اور کوئی نہ کھا پا اس وقت صدا آپ کو دیکھا دیا اگر آنا ہی تھا خالقی ندا سے جب نا آئی ہو بابا جب پرشیں جب بابیں پا لرکا پچا تھے اس وقت کہا تھے جد باپ کے چلوں میں تھا ہر ہی اصبر اب نائے ہو گا جد بھائی کا سر جتا تھا جد باپ کے چلوں میں تھا اب نائے ہو گا سر کھولے ہوئے تو کی کی پر بھائی کے در پر اب آرے ہو باپا جب لوگ بچانے میں راہ سے سہدہ کے حق اپنا جناتی بس اکتنے شرکی بھائی کے در پر اب نائے ہو باپا جب سام کے پاس ساتھ ہمیں لونک رہے تھے غلوں کو جلاتے آ آ گئے بھومے تو نہ چھلتی بھومے تو نہ چھلتی جاہ سے اب آرے ہو باپا ایک رات کے مہبان ہے پھر قید صدا سے اب آنے سے ہاسر بازار میں ہم سموں کو جائے کھلے سر اب آئے ہو بابا شاہ شاہ رکھے ہیں در پا بکھر جاتے تھے آسو جب کھولتے سو چلاتی تھی زیند میرے آبا میری چادر آئے پھر آتی تھی زیند میرے بابا میری چادر اب آئے ہو بابا زیند اینہ لیلہ وینہ الیہ راجعوں رضاً بقدائه آج سارا دن آپ لوگ جلوس میں رہے ہوں گے سارا دن ماتم کیا ہوگا فاقش سے رہے ہوں گے ابھی بھی آپ بغیر قالینوں کے زمین پہ بیٹھے ہیں لیکن کچھ دیر میں آپ اپنے گھر چلے جائیں گے جو زیادہ پیاسا ہوگا جاکے پانی پی لے گا کوئی مسلسل مٹی پہ تو نہیں بیٹھا رہے گا شام غریبہ ہے میں آج آپ کے سامنے صرف مولا حسین کی تین رخصتیاں پیش کروں گا پہلی رخصتی مولا کی اپنے بیٹے سے ہے امام سجاد علیہ السلام سے جب سارے انصار شہید ہو گئے مولا کے بھائی بھتیجے بھانجے جناب علی اکبر جناب علی اصر سب شہید ہو گئے تو پھر مولا تنہا رہ گئے تھے مولا سب سے پہلے اس خیمے میں آئے جہاں امام سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے آنے کے بعد اپنے بیٹے سے ملے دائیں بازو کو چھاما اصرار امام سوم پہ جیسے امام سجاد نے دیکھا کہ پھوپی اممہ میرا اصحال آ دیں میں بابا کی تعظیم میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں جب دیکھا نا مولا سجاد نے سید شہدہ کو تو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھنے کے بعد جب یہ غور کیا کہ بابا سر سے پاؤں تک لہو لہان ہے تو پہلا سوال کیا بابا این 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 امی العباس بابا چچا عباس کہاں ہیں بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے جب کہا نا این 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 امی العباس میرے چچا عباس کہاں ہیں تو مولا حسین نے کہا قد قتلا انہیں شہید کر دیا گیا ہے تو دوسرا سوال کیا بابا این این علی اکبر بابا علی اکبر کہاں ہے تو اب مولا سجاد نے نہیں کہا کہ وہ بھی شہید ہو گئے جواب دیا بیٹا سجاد آپ کب تک پوچھیں گے میں کب تک بتاؤں گا بیٹا بس یاد رکھیں خیموں میں یا آپ باقی ہیں مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں ایک مرتبہ مولا سجاد گریہ کرنے لگے مولا رخصت ہونا چاہتے تھے اس آخر لہدے میں مولا نے کچھ وسیعتیں کی ہیں میں صرف دو جملے پیش کروں گا آگے بڑھ جاؤں گا سید الشہدان نے کہا اے میرے بیٹا سجد سجاد جب آپ مدینہ واپس جائیں تو میرے شیعوں سے کہیے گا شیعتی مہمہ شربتم مہ عذبن فذکرونی اے میرے شیعوں جب بھی تھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا اوہ سمعتم بے غریبین و شہیدین فندبونی اگر کبھی بھی کسی غریب کا تذکرہ سنونا تو مجھ پہ بھی ضرور گریہ کرنا لیکن ایک جملہ بڑا سخت ہے مولا کی وسیعت کا مولا فرماتے ہیں یا لیچکم فی یوم عاشورہ جمین تنظرونی اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا بس بھئی بس بھئی مختصر کروں جناب سید الشہدان نے جناب سید سجاد سے ودا کیا اب اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب کبرا تھے مولا نے بہن کو دیکھا اور ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اپنی بہن کو وسیعت کی چند جملے کہے تفصیل میں نہیں جا رہا کچھ کہنے کے بعد مولا چلنے لگے جب خیمے سے بھی باہر نہیں آئے تھے جناب زینب نے آوازے محلن محلن یا آخر بھئیہ ذرا آہستہ آہستہ فوراں باہر نہ جائیے گا کہ بہن کیا بات ہے کہ بھئیہ مجھے امہ کی وسیعت یاد آگئی اب سید الشہدان سے رہا نہ گیا کہ کیا وسیعت کی تھی ماں نے کہ بھئیہ ذرا گربان چاک کیجئے گا مولا نے گربان کھولا بیبی نے قدم اٹھائے گلے کا بوسہ دینا شروع کیا کہ بھئیہ امہ نے کہا تھا زینب جب حسین ودا کرنے آئے تو میری طرف سے گلے کو چوم لینا بس بھئی جب جناب زینب کبرہ نے گلے کو چوما تو اب جناب سید الشہدانے کا زینب ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائیے گا بیبی نے چادر کو ہٹایا میرے مولا نے ہاتھ کو پکڑا کلائیوں کو چومنا شروع کیا کہ بھئیہ یہ اپنے کلائیوں کو کیوں چوما کہ بابا نے کہا تھا حسین جب آخری مرتبہ زینب سے ملنا تو مجھ علی کی طرف سے کلائیاں چوم لینا ان کلائیوں میں رسیوں نے بندنا ہے بس بھئی ایک مرتبہ مولا نے ودا کیا بہن سے تیسری رخصتی پیش کرنا چاہتا ہوں مولا کی تیسری الودائی خیمے سے بہر آئے حمید ابن مسلم اہل سنت کا راوی ہے کہتا ہے میں نے دیکھا آیت اللہ شیخ جعفر ششتری نے بھی لکھا تمام نے لکھا نظر یمین و نظر شمال پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا امام حسین نے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے بلند آوا سے کہا اوہ عباس اوہ علی اکبر اوہ قاسب اوہ حبیب میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کر آیا تھا ذرا آکے دیکھو مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے کے اندر سے ایک بی بی برقہ پوش باہر آ گئی کہا بھائیہ میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کرنا میں آپ کو گھوڑے پہ سوار کراؤں گی بازو تھاما سیدو شہدہ کو سوار کرا دیا جناب سیدو شہدہ زلجنہ پہ سوار ہوئے میں نے کہا تھا تین رخصتیاں پیش کروں گا تیسری رخصتی بھی سن لیجئے سیدو شہدہ گھوڑے پہ سوار ہوئے زلجنہ کو ایڑ لگائی کہ زلجنہ آگے بڑھ بے زبان جانور تھا بتا نہیں سکتا تھا مولا نے جب دوسری مرتبہ کہا نا کہا کیا زلجنہ تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا میرے انسار چلے گئے میرے بھائی شہید ہو گئے میرے بیٹے مارے گئے اوہ زلجنہ کیا بات ہے ایک مرتبہ زلجنہ نے سر جھکایا مولا نے دیکھا زلجنہ کے پچھلے قدموں سے ایک ساڑھے تین برس کی بچے بھائی میں تو شہادت پڑھنے والا تھا مجھے نہیں لگتا آپ برداشت کر پائیں گے اگر سن سکیں برداشت کر سکیں سنیے گا جناب سید شہدہ پشت زلجنہ سے اترے بچی جو ساڑھے تین برس کی قدموں سے لپٹی تھی نا ایک مرتبہ مولا نے سینے سے لگایا بہت زور سے پیار کیا کہا بیٹی آپ خیمے میں چلی جائیے کہا بابا جب آپ سینے پہ سلاتے تھے تو ہمیشہ کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہوتا ہے بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے بابا مجھے بتائیے میرے حصے میں کیا آیا ہے بابا آپ بھئی علی اکبر کو ساتھ لے گا ہے بھئی علی اصر کو ساتھ لے گا ہے اب اگر دیکھ سکے مجھے تو دیکھئے گا اگر نظر آ سکوں جناب سید شہدہ نے جب پوچھا نا بی بی نے کہ بابا میرے حصے میں کیا آیا سید شہدہ نے تھوڑی سی خاک کربلا اٹھائی اور بی بی کے سر میں ڈال دی جب بی بی کے سر میں خاک ڈالی نا تو بی بی سر رہا نہ گیا کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے بی بی آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے ایک جملہ مولا نے نہیں کہا لیکن میں کہوں گا بی بی آپ کے حصے میں شمر کے تماشے آئے ہیں اولاد والے بیٹھے ہیں اولاد والوں اگر آپ کے سامنے آپ کے نہیں کسی چھوٹی بچی کو کوئی تماشا مار دیں نہیں پڑھتا میں نے سارے مسائب چھوڑ دیے چلے جناب سید الشہدہ ایک مرتبہ حملہ کیا واپس آئے پھر دوبارہ حملہ کیا تین حملے کیے جناب سید الشہدہ نے پھر ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا کہا بابا ذرا اپنے پیاسے بیٹے کی جنگ کو آئیے دیکھئے بس بھئے آخر جملے پیش کر رہا ہوں شام غریبہ کے دو جملے پڑھنا چاہوں گا اگر آپ برداشت کر سکے لیکن اس سے پہلے مولا کے دو جملے سن لیجئے علماء نے لکھا ہے تمام انبیاء کی ارواح کربلا میں موجود تھی حضرت آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء کی ارواح تھی جناب امیر المؤمنین جناب امام حسن مشتبہ جناب سیدہ سب موجود تھے سب کی ارواح کھڑی دیکھ رہی ہیں جناب سید الشہدہ جنگ کر رہے ہیں اچانک آوازہ جناب سید شہدہ پشت زلجنہ سے اترے ایک بی بی نے محسوس کیا کربلا کی زمین میں زلزلہ سا آ رہا ہے جناب زینب کبرہ سے رہا نہ گیا آپ خیمے سے باہر آئیں تلہ زینبیہ پہ چڑھیں اور چڑھنے کے بعد نیچے دیکھا بی بی کہتی ہے چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے تھے ایک آدمی بیچ میں کھڑا تھا سر سے لے کے پاؤں تو خون میں لطپت تھا بی بی نے کہا میں نے پہچانا نہیں ایک سوال کیا آ انتا آخی کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں سید الشہدہ نے بی بی کو دیکھا کہا کہ زینب خیمے میں واپس سلید آؤ ابھی جب شمر میرا امامہ اتارے گا میرے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالے گا عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ بس بھائی میں نے تمام کر دیا میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا ایک مرتبہ جناب سید الشہدہ سجدے میں جا رہے ہیں پورے جسم میں چیر ہیں بس بھائی میں آخر جملے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ نے سنا ہے نا کتنی ضربتیں لگی جناب سید الشہدہ کو جب شمر آگے بڑھا نا اس نے پہلی ضربت چلائی جناب آدم نے رخ موڑ کے جناب سید الشہدہ کے لئے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا اس سے آگے میں نہیں دیکھ سکتا دوسری ضربت چلی جناب نوہ نے کہا یا رسول اللہ اب میں بھی نہیں دیکھ سکتا تیسری ضربت پہ جناب ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ اب آپ جانے اور حسین جانے ضربتیں چلتی رہیں یہاں تک کہ خود رسول خدا نے کہا یا علی اب آپ جانے اور زہرہ جانے میرے جب دیکھئے گا ایک ایسا وقت آیا علی مرتضی نے کہا زہرہ اب آپ جانے اور حسین جانے سارے انبیاء نے روح موڑ لیا جناب امیر نے امام حسن نے سب نے روح موڑ لیا لیکن جناب سیدہ آگے بڑھی امام حسین کے گلے پہ ہاتھوں کو رکھا کب پروردگارہ گوا رہنا میں نے آنکھوں کو بند نہیں کیا میرے بیٹے کا گلہ تھا شمر کا خنجر تھا میرے ہاتھ تھے میں نے تمام کر دیا میں نے تمام کر دیا مسائب کو بس بھئی ایک مرتبہ شہادت ہو گئی جناب سیدہ سجاد نے پوچھا پھوپی امام کیا بات ہے یہ بی بیاں خیموں سے باہر کیوں جا رہی ہیں جناب زینب کہتی ہے سجاد ہے سیدہ سجاد میں آپ کو بتا نہیں سکتی خیمے کا پردہ ہٹاتی ہوں آپ خود دیکھ لیجئے خیمے کا پردہ ہٹا ایک نیزے پہ سر بلند تھا مولا سجاد کھڑے ہوئے کہا السلام علیکہ یا عباد اللہ آئے آئے مولا حسین بس میں ایک مرتبہ کسی ملون نے آواز دی خیموں کو آگ لگا دو آخر جملے پش کر رہا ہو خیموں کو آگ لگ گئی خیمے جلنے لگے ساری بی بیاں خیموں سے باہر آ گئیں جناب زینب نے کہا ام کلسوم بی بیوں سے کہیں اپنے اپنے بچے دیکھ لیں بچے موجود ہیں ایک مرتبہ جناب خدیجہ جو جناب علی کی بیٹی ہیں جناب خدیجہ نے کہا بی بی میرے دونوں بیٹے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے شہید ہو گئے بس میں سب بی بی اپنے بچوں کو جمع کر رہی ہیں اچانک ایک بی بی نے آواز دی میں نے سارے مسائب چھوڑ دیئے جناب رباب نے آواز دی بی بی میری بیٹی نہیں مل رہی اب جناب زینب سے رہا نہ گیا بی بی نے فراد کا رخ کیا آواز دی کے کہا ابباد اوہ ابباد سکینہ کا کچھ پتا نہیں چلتا عجرکم اللہ عجرکم اللہ اب آپ برداشت نہیں کر رہے نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت رہی نہ آپ میں سننے کی طاقت رہی بس میں جناب زینب کبرہ نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیا اور مقتل میں آواز دینا شروع کی پکارنا شروع کیا بی بی کہتے جاتی ہے سکینہ بیٹی مجھے آواز دو کہاو بیٹی تمہاری ماں بہت پریشان ہے جب بی بی مقتل میں اترینا تو ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز ہے زینب آرصہ بولو میری بیٹی ابھی سوئی ہے نہ جانے ظالم نے کتنے تماثے مارو جناب زینب آگے بڑھیں دیکھا کہ شہید کے سینے پہ ایک بچی سو رہی ہے بی بی نے فوراں گود ملیا سوال کیا کہا بی بی کیسے پہچانا یہ بابا کا جسم ہے کیسے پہچانا بابا کا سینہ ہے سر تو قلم تھا کہا پھوپی اممہ جب شمر نے میری بالیاں اتاری میرے کانوں سے خون بہ رہا تھا میں نے چچا اباس کو پکارا پھوپی اممہ جب کوئی نہیں آیا میں مقتل میں اتری میں نے کہا بابا مجھے بلالو بابا مجھے نید نہیں آ رہی بابا میرے کانوں میں دردے بابا 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 اس کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی الیا 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 یا بلیا اور میری لخت جگر میرے پاس آجو بس بھئی میں نے تمام کر دیا میں نے تمام کر دیا یہاں پہ کوئی بچہ بھی بہوش ہو گیا میں نے تمام کر دیا ایک آخری جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں ریاض القدس میں لکھا ہے خود جس نے روایت کی ہے نا جس نے ایک مرتبہ وہ کہتا ہے جب پوچھا نا جرام مختار نے کوئی بتا کر بلا میں کیا دیکھا کہا جب سب شہید ہو گئے شامع غریبہ آ گئی خیموں میں آگ لگی تھی کہا میں حسین ابنیلی کی انگوٹھی اتارنے گیا انگوٹھی نہیں اتر رہی تھی میں نے ایک مرتبہ خنجر نکالا انگلی کو کاتا میں نے انگوٹھی اتاری جب جانے لگا میں نے دیکھا نور کی اماریاں اتر رہی ہیں ریاض القدس میں مرہوم قزوینی نے لکھا دو جملے پیش کر رہا ہوں اب آپ میں طاقت نہیں نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت وہ کہتے ہیں کہ مرتبہ اماریاں اترنے لگیں کہا اماریوں سے انوار بہار آنے لگے کہا پہلا نور آیا حسین ابنیلی کے کٹے ہوئے گلے کے ساتھ بیٹھا کہا ہائے میرا نواسہ حسین کہا دوسرا نور آیا حسین کی دائیں طرف بیٹھا کہا ہائے میرا لان حسین کہا تیسرا نور بہار آیا حسین کے بہنی طرف بیٹھے کہا ہائے میرا بھائی حسین کہا یہ تینوں رو رہے تھے اتنے میں ایک اور اماری اتری اس میں کوئی بڑکا پوش بی بی باہر آئی یہ تینوں انوار کھڑے ہو گئے کہ وہ بی بی باہر آ کے پہلے نور سے ملی گلے میر کے بلد آواز سے رونے لگی ایک جملہ کا کہا بابا میں نے چکیاں پیس کے بالا تھا کہا بابا میں نے چکیاں پیس کے بالا تھا آپ کی امت نے میرا بیٹا مار دیا کہا میں نے سنا ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی اممہ وہ جو جھاڑیوں میں چھپا ہے اس نے میری انگلی کو کٹا ہے کہا بی بی نے کہا پروردی گارہ گوارے نا میرے بیٹے کے لاشے پہ بات میں اسے موسیقی